بیہر کے مظفر پر جلے سے ایک دل دہرہ دینے والی خبر سامی آئی ہے یہاں ایک بے رہم پتی نے اپنی تین مہینے کی گروتی پتنی کی گولی مار کر ہتیہ کر دی دو سال کی افیر کے بعد چھے مہینے پہلے ہی دوروں کی شادی ہوئی تھی لڑکی کے پریوار کاروب ہے کہ پتی بیس لاکھ کیش اور اس کارپیوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا لڑکی والوں نے شادی کے وقت دس لاکھ کیش اور ایک کار دی تھی لیکن آروپی پتی اس سے خوش نہیں تھا رویوار کو پتی اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر پہنچا اور پتنی کو تین گولی ماری اس کے بعد وہاں سے بھاگیا وہی پتنی کی موقع پر ہی موت ہو گئی دراصل معاملہ جلے کے موتی پرتانہ چھے تر کے مہاول اس سید کشواہی گاؤں کا ہے پتی آکاش کمار نے اپنے دوست کے سال مل کر اپنی بیس سال کی پتنی کاجل کماری کی گولی مار کر ہتیہ کر دی آکاش اور کاجل کے بیچ پچھلے دو سال سے پریم پرہ سنگ چل رہا تھا اور چھے مہینے پہلے ہی دونوں کی لب مہریچ ہوئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے پیار کے آگے پریجن بھی جھگ گئی تھے اور ان کی شادی کرا دی تھی اس معاملے کو لیکن مرتکہ کی ماں نیلم دیوی نے بتایا کہ انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی چودہ نومبر دوہزار بائیس کو مہول کے رہنی والے آکاش کمار مہتو کے ساتھ کی تھی اس سمیں دہیز میں ایک کار نگت دس لاکھ روپے اور گہنے بھی دیے گئے تھے لیکن سسرال والے اس سب سامان سے خوش نہیں تھے داماز سمیں سسرال والے بیس لاکھ روپے اور اسکارپیو کار کی مانگ کر رہے تھے ان کی لڑکی کاجل تین مہینے کی گرب سے تھی اور وہے کاجل کو آئی دن پر تاریدیا کرتے تھے اس کی جانکاری لڑکی بار بار انہیں فون پر دیتی تھی لڑکی کی مانے آگے بتائے کہ ہم اتنی بڑی رکم دینے میں سکشم نہیں تھے جس کارن داماز نے بیٹی کی ہتھیہ کر دی بتائے جرا ہے کہ کاجل گھر کے اندر اکیلی تھی تب ہی پتی آکاش اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر میں گھسا اور کمرے میں گھستے ہی تاور توڑ تین گولیاں داگ دی گولی سینے اور موپر ماری گھٹنا کو انجام دینے کے بعد آکاش بائیک سے بیرو راج کی اور فرار ہو گیا گولی کی آواز سنتے ہی پڑوس کے لوگ بھی موقع پہنچے اور کاجل کی لائش کمرے کی بھی تر خون سے لت پت تھی لوگوں نے ماملے کی جانکاری موٹی پور پولیس کو دی گھٹنا کی سوشنا پر موقع پر پہنچے پولیس نے گھٹنا اس سل کی جانچ کی اور شف کو کبزے ملی کر پوس ماٹم کے لیے پھیسیا اس ماملے میں ڈی ایس سی پکشمی ابھیشیک آنند نے کہا موٹی پور تھانا چھتر میں ایک پتی نے اپنی پتنی کی ہتھیا کی ہے پولیس نے شف کو کبزے ملی کر پوس ماٹم کے لیے بھیسیا ہے اور آروپی پتی کی اب تلاش کی جا رہی ہے